بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب نوشین خان نے تین ناموں کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ یہ تینوں نام رکھنا کیسا ہے ان کے معنی کیا ہے جن میں پہلا نام ہے زائرہ دوسرا نام ہے مومل تیسرا نام ہے منال یا منال انہوں نے ان تینوں ناموں کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب ان تینوں نام کے معنی بتلا دے چنانچہ ان میں جو سب سے پہلا نام ہے زائرہ زائرہ کے معنی آتے ہیں زیارت کرنے والی یاتری فروز اللغات جو اردو کی کتاب ہے جو جس کے اندر معنی ہوتے ہیں اس کے اندر زائر کے معنی لکھے ہیں زیارت کرنے والا یاتری حج کرنے والا حاجی تو اس اعتبار سے زائرہ یہ مونت کا سیغہ ہے تو زائرہ کے معنی آئیں گے زیارت کرنے والی یاتری حج کرنے والی تو زائرہ نام یہ رکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام درست ہے دوسرا نام ہے مومل مومل نام کے تعلق سے ہم اس کا تلفز جو ہے وہ صحیح کر لیں یہ مومل لفظ نہیں ہوتا بلکہ عربی زبان کے اعتبار سے جو اس کا صحیح تلفز ہے وہ ہے پہلے میم پر پیش کے ساتھ حمزہ پر زبر اور دوسرے میم پر تشدید پڑھی جائے گی تشدید کے ساتھ پھر زبر اور زیر دونوں آتے ہیں مومل مومل یہ دونوں طرح سے عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے مومل جو ہے یہ کوئی لفظ نہیں ہے مومل یہ مومل لفظ ہے تو مومل کا اصل جو صحیح تلفز ہے صحیح نام ہے وہ مومل کا صحیح تلفز ہے مومل یا مومل دونوں کے اعتبار سے نام یہ صحیح ہے مومل اگر دوسرے میم پر تشدید اور زیر کے ساتھ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو مومل کے معنی آئیں گے اچھی چیز کی امید دلانے والا یا اچھی چیز کا امیدوار مومل اگر مومل نام رکھے تو مومل کے معنی آئیں گے اچھی چیز کی امید دلانے والا اچھی چیز کا امیدوار اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں مومل مومل کے معنی آئیں گے جس اچھی چیز کی امید ہو جس اچھی چیز کی امید رکھی جائے تو دونوں طرح سے ہم نام رکھ سکتے ہیں مومل بھی رکھ سکتے ہیں مومل بھی رکھ سکتے ہیں لیکن مومل یہ مومل کوئی نام نہیں ہے صحیح جو تلفز ہے اس کا مومل ہے یا مومل اور دونوں کے اعتبار سے دونوں لفظ کے اعتبار سے معنی صحیح ہے اچھی چیز کی امید دلانے والا مؤمل اچھی چیز کا امیدوار اور مؤمل جس اچھی چیز کی امید رکھی جائے یہ دونوں طرح سے نام رکھ سکتے ہیں تو صحیح تلفز اس کا مؤمل یا مؤمل ہے تیسرا نام ہے منال اس کو بہت سے لوگ منال نام رکھتے ہیں تو اس کا بھی صحیح تلفز ہم جان لے کہ منال جو نام ہے وہ منال نہیں ہوتا بلکہ منال اصل صحیح لفظ ہے اور منال کے معنی آتے ہیں وہ چیز جس کو حاصل کیا جائے حاصل کی جانے والی چیز دوسرا معنی آتے ہیں عطیہ تیسرا معنی آتے ہیں اس کے تحفہ تو منال جو اصل لفظ ہے وہ منال ہے منال نہیں ہے اور منال کے معنی آتے ہیں جس چیز کو حاصل کیا جائے عطیہ تحفہ تینوں معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنا بھی صحیح ہے تاہم ایک چیز کا ہم خیال رکھیں کہ نام ہم معنی کے اعتبار سے تو یہ تینوں رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی بہرحال جو سب سے افضل ہے وہ یہ ہے کہ ہم صحابیات کے ناموں میں سے کوئی اچھا سا نام منتخب کرے صحابیات کے ناموں کو رکھے چونکہ ناموں کا اور معنی کا بچوں کی ذات کے اوپر اثر پڑتا ہے اس لئے صحابیات کے ناموں کو رکھنے کی کوشش کرے تاکہ ان کی صفات ہمارے بچوں کے اندر منتقل ہو جائے اور خاص طور پر یہ جو گوگل سے ہم نام دیکھ کر رکھتے ہیں اس کو ہم نہ رکھیں کیونکہ گوگل پر جو نام ہوتے ہیں اکثر جو اس میں معنی لکھے ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں جو کتابوں کے اعتبار سے ان کے معنی وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں اس لئے گوگل سے دیکھ کر کے یا کسی بھی یوٹیوپر کا ویڈیو دیکھ کر کے یہ جو عام انسان ہوتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے ہیں کسی کا بھی ویڈیو دیکھ کر کوئی نام نہ رکھے بلکہ جب بھی کوئی نام رکھنا ہو تو کسی عالم سے پوچھ کر کے نام رکھے چونکہ نام اگر ہم صحیح رکھیں گے عالم سے پوچھ کر رکھیں گے تب ہی فائدہ ہوگا اسی مرتبہ ہم گوگل سے دیکھ کر کے یا یوٹیوب سے کسی کی بھی ویڈیو دیکھ کر کے ہم نام رکھ لیتے ہیں اور اس کا جو کتابوں کے اعتبار سے معنی ہوتا ہے وہ بلکل غلط ہوتا ہے صحیح نہیں ہوتا اس لئے خدارہ یہ جو گوگل وغیرہ کے ذریعے سے اپنے بچوں کے نام نہ رکھیں عالم سے رابطہ رکھیں اور کسی بھی معتبر عالم سے پوچھ کر کے اپنے ناموں کو رکھیں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا فقط واللہ ہو آلم